السلام علیکم ڈاکٹر حسین بچ کولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج گیارہ اکتوبر دوہزار تئیس کی ڈیٹ ہے اور ہم آپ سے مخاطب ہیں حسب دستور ویلکم کہتے ہیں اور کیونکہ یہ اب سردی کی موسم بھی شروع ہے تو یہاں ہیدر آباد میں بھی جہاں سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں کی تو ہوایں بڑی مشہور ہیں لیکن آج ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں بہت ساری خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے ایک تو پی ایم ڈی سی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے کہ آیا وہ سپریم کورٹ میں جائے یا نہ جائے اور ایک نیوز یہی ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ صرف پوائنٹ فور پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ اس انفیر مینس میں جو ہیں وہ انوالو ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ بلکل اس میں انوالو نہیں ہیں تو یہ اتنے سارے تعداد کو ری کانڈکٹ کرنے سے ایک انسرٹینٹی پیدا ہوگی اور ایک بیچینی سی جس کو ہم کہتے ہیں ایک ریسٹ لیس میس امنگ دہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پیدا ہوگی تو اس چیز کو ہم دیکھ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم پورا ایک جو ہے وہ پوری ریویو آج کے دل میں بتائیں کیونکہ آج تقریباً دس تاریخ کو ٹیسٹ ہوئی ہے اور ایک مہینہ گزر گیا ہے تو یو ایچ ایس اور پامی آمنے سامنے ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بھی اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ جو کہ ری کانڈکٹ کے خلاف تھا اس نے اپنا لائر جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے اور اس طرح سے وہ بھی سپریم کورٹ کو اپروچ کر رہے ہیں اور پی ایم ڈی سی خود بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کر رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس ساری صورتحال میں یہ کس طرح سے پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے شاید اتنا مسئلہ ام ڈیکیٹ میں گزشتہ دوہزار پانچ چھے سے جب یہ شروع کی گئی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے تو وہ پنجاب سے شروع ہوئی اور پھر یہ دوسرے سودموں تک پہنچی اور ایم سی کیو کا جو پیٹرن ہے وہ میرے خیال میں اس میں اتنا لمبا رکھ کر دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف سٹوڈنٹس کو مشکلات ہو رہی ہیں لیکن جو ہمارے ادارے کرانے والے ہیں کیونکہ ساڑھے تین گھنٹے کا ایم سی کیو کرنا میرے خیال میں یہ بالکل ہی انجسٹیفائیڈ ہے اور اس پہ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پرابنشل گورنمنٹ ہے اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا کام انڈر گریجویٹ پہ نہیں ہے پوسٹ گریجویٹ پہ ہے جو کہ پامی کا خاص طور پر اعتراض ہے جو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز ہیں کہ یونیورسٹیز جا کے پی ایش ڈی کرائیں ایمفل کرائیں اور ریسرچ کریں کوئی انوینشن کریں کوئی سوسائیٹی کے بڑے مسائلے کریں انڈر گریجویٹ پہ یونیورسٹی کا کام نہیں ہے یہ کالیجز کا اور ڈیپارٹمنٹ کا زیادہ کام ہے تو یہ بھی ایک ڈسکریپنسی ہے بیٹوین یا ایک دو روائے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے اور دو لاکھ بچے جو ہیں ان کا ایک حساب سے ان پہ منٹل پریشر ہے اور صبح سرحت میں بھی زیادہ پریشر ہے اور سندھ میں تو اور بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو بلو ٹوٹھ کا الزام تو کم تھا وہ بھی ضرور ہوگا بیک گراؤنڈ میں لیکن یہاں ماس چیٹنگ کا ایک یہاں پیپر لیک کا بڑا جو ہے وہ اسکینڈل کھڑا ہو گیا اور آج بھی جو اخباروں میں یہ آیا ہے کہ جو کلپرٹ تھے جنہوں نے آؤٹ کیا اس کے وہ تو سزا ہی نہیں ملی ہے جس طرح کے کیپی کے میں تو کچھ لوگ جو تھے ماسٹر وائنڈ تھے دو بھائی اور وہ جس طرح سے بلو ٹوٹھ کو سیل کر رہے تھے اسی طرح اگر سندھ میں ہوا ہے تو وہ کلپرٹ کو تو سزا نہیں ہوئی ہے نہ ان کے نام آئے ہیں نہ وہ پبلک ہوئی انکواری اور صرف ریکانڈکٹ کر کے ایک حساب سے یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ سفل سوسائٹی اور اخبارات میں یہ پرابلم بھی آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو نمس ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اس کے جو امتیانہ تھے وہ ایمڈی کیٹ سے پہلے ہوئے اور پہلے یہ نمس ٹیسٹ کہا جاتا تھا اور اب اس کا نام رکھا گیا ہے ایمڈی کیٹ فار نمس تو یہ ایک اور اس کی ورشن ہے جس میں بھی تقریباً سترہ ہزار کے قریب جو ہے وہ بچے جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ اٹیمٹ انہوں نے کیا تھا اور ان کی ریزلٹ سموتھلی ہو گئی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ورشن جو پی ایمڈی سی سے بھی کچھ الیدہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایمڈی سی ایک ٹیسٹ کر رہی ہے نمس ایک ٹیسٹ کر رہی ہے اور یہ جو نمس کا سسٹم ہے وہ آرمی کے انڈر ہے نیچرلی اس پہ زیادہ کنٹرول ہے تو میری گزارش یہ ہی ہوگی کہ نمس کی طرح اس میں جو میں نے اس کا پیپر دیکھا اس میں ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ صرف اس میں ایک سو جو سوال تھے وہ تھے سبجیکٹ ریلیٹیڈ باقی جو ایک سو اور سوال تھے ان کی ویٹیڈ صرف فائی پرسنٹ تھی اور وہ بھی جو سیکالاجی انگلیش انیلائٹیکل اور اس میں جو ہے وہ زیادہ ان کی باتیں تھیں تو اس کا مقصد ہے کہ ان کا جو ایکچول پیپر تھا وہ تو ایک سو ایم سی کیوز کا ہے اور ایک سو ایم سی کیوز کو انہوں نے فائی پرسنٹ ویٹے ہی دیا ہے اور دوسرے ایم سی کیوز جو سبجیکٹ فیزکس کیمیسٹری بائیلاجی اور جو کیمیسٹری اور یہ سبجیکٹ جو انٹر میں پڑھائے جاتے ہیں ان کو انہوں نے نائنٹی فائی پرسنٹ ویٹے ہی دیا ہے تو میں یہ ابھی جو ریکانڈکٹ ہو رہا ہے اس میں بھی گزارش کروں گا کہ اس کے فارمیٹ میں نمز کی جو فارمیٹ ہے اس کو لیا جائے اور صرف ون ہنڈڈڈ کسٹن سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوں اور باقی جو کسٹنز ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں سو نہ دیں لیکن اگر وہ سو بھی دینے ہیں تو ان کی ویٹے جنمز کی طرح صرف فائی پرسنٹ ہو اور وہ لینگویج انیلائیٹکس اور دوسرے جو جنرل نالیج کے ہیں یا اپٹیٹیوڈ کے ہیں بہیویئر کے ہیں وہ سوال دیے جائیں تو یہ آج ہماری گزارشات تھی اور بلوچستان کی ہیئرنگ جو تھی وہ کل تھی اور اس میں بھی کیونکہ وہ اتنی سارے کیس تھے تو اس کا نمبر ہی نہیں آیا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو سٹوڈنٹس کی جو ریکویسٹ ہیں اس کو ہائی کورس کو دیکھنا چاہیئے تھا ہم بلوچستان ہائی کورس سے بھی گزارش کریں گے کہ ایمٹی کیٹ جس طرح دوسرے صوبوں میں کوٹو نے فیصلے دیئے ہیں اسی طرح اس پہ بھی اس کے جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیئے اب آتے ہیں کہ کچھ جو چیزیں ہیں اور میڈیکل کی جو سعودی عرب میں کیا پوزیشن ہے تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب ہمارا پڑوسی ملک ہے مسلم ملک ہے اور ہمارا ریلیجیس جو اس سے رابطہ ہے وہ صدیوں پرانہ ہے اور وہاں ہولی پلیسز جو ہیں ہمارے قابط اللہ شریف ہیں اور مسجد نبوی ہے اور عرفات کا میدان ہے جہاں حج ہوتا ہے تو یہ ایک اسلام کی ایک ایسی مقدس سرزمین ہے جس میں ہمارا آٹیچمنٹ ہے تو وہاں پہ بھی میڈیکل کی داخلہ جو ہے وہ خاص طور پہ جدہ میں میڈیکل کالیجز ہیں اور ان کے نام سعودی سے بھی نہیں ملتے ہیں ایک تو نام ہے چیٹر جی میڈیکل کالیج جدہ تو لازمی مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ سے یا کسی اور گورنمنٹ سے وہاں کا ریزیڈنٹس ہے اس سے ملکے یہ میڈیکل کالیج بنایا گیا ہے دوسرا ہے گلوبل میڈیکل کالیج تو یہ دو کالیج تو ایسے نظر آ رہے ہیں یہ بیٹر جی ہے چیٹر جی نہیں ہے جو جدہ کا میڈیکل کالیج ہے اور دوسرا جو ہے وہ ابن سینہ کالیج ہے کالیج آف میڈیسن ہے گلوبل میڈیکل کالیج ہے اور پھل جو ہے وہ ایک کالیج ہے جس کا نام جو ہے وہ میں نے لکھا تو ہے اور اس کے علاوہ جو کل آٹھ کالیج ہیں اور اس میں ایک کالیج جو ہے وہ کنگ فارد یونیورسٹی میں ہے اور ایک ابن جو سعود ہے ابن عبدالعزیز یونیورسٹی جو ہے کنگ عبدالعزیز اس میں ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کالیج ہیں تو ان کے لیے جو کنڈیشن ہے یہ ریاس میں کالیج ہیں اور یہ جدہ میں کالیج ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کے لیے وہی انٹر کا سلسلہ ہے اور سعودی کمیشن جو ہے وہ اس میں امتحان لے گئی ہے دو ٹیسٹیں ہوتی ہیں اور تیسرا انٹرویو ہوتا ہے اقریبا 70% انٹرویو میں مارکیں ہونی چاہیے اور یہ بھی آن لائن آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان کے جو ویب سائٹس پہ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے دو کانٹیکٹ جو ہمارے ڈاکٹر حسین بکسی یوٹیوب چینل پہ جو آپ اگر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہم پبلک ہیلتھ کے سلسلے میں بھی گائیڈنس لیتے ہیں ایم بی ڈی ایس بی ڈی ایس اور پوسٹ گریجویشن کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ ہم آپ سے جو وہاں سعودی میں ہمارے کانٹیکٹ ہیں ایک تو ہے یہاں ہمارے سندھ کے ہیں ڈاکٹر ای ڈی میمن اس سے ہم مشورہ یا رابطہ کرا سکتے ہیں مشورے کے لیے اور دوسری چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے میرے خود کلاس فیلو ہے ڈاکٹر رانا ان کا نام ہے تو وہ بھی وہاں پہ بہت سالوں سے وہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہمارے اور دوست ہیں جو ڈبلی ایچو میں رہے تھے جاوید جنہیں جو وہ بھی سعودی میں ہیں اور اس طرح سے ہم آپ کو سعودی میں اگر آپ کمنٹس میں پوچھیں گے تو ہم آپ سے یہ رابطہ جو ہے وہ ان سے کروا لیں گے جس طرح ہم نے چائنہ میں ہمارا کنسلٹنٹ جو ہے وہ چائنہ میں ہیں مصطفی اصد مصطفی صاحب اور اس کے بعد ہمارے ٹالپر صاحب ہیں ہزبالہ ٹالپر صاحب اور کرکستان کے لئے ہمارے جو ہیں وہ جروار صاحب جو ہیں وہ اس میں ہماری مدد کریں گے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہیدر آباد کے رہنے والے جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری یوٹیوب پہ ان کے نمبر وغیرہ دیئے گئے ہیں تو سعودی کے لئے جو انڈین لوگ ہیں ان کے لئے تو وہ ٹیسٹ جو انڈیا میں لی جاتی ہے تو میرے خیال میں پی ایم ڈی سی کے اچھے تعلقات ہیں اور سی پی ایس پی کے لئے اچھے تعلقات ہیں تو کوشش کر کے جہاں تک ہو سکے آپ ان سے جو ہے وہ ہم گزارش کریں گے کالیج آف فیزیشن سرجن سے اور پی ایم ڈی سی کے جو سعودی میڈیکل کمیشن سے رابطہ کرے اور پاکستانی شاگردوں کو وہاں ٹیسٹ میں فیسلیٹیٹ کرے اس کے علاوہ جو ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی ایم رو ریجن میں ہو رہی ہے اس میں منسٹر پاکستان کے جا رہے ہیں تو ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی وہاں سعودی جو منسٹر ہے اس سے بات کریں اور پاکستان کی جو سیٹیں ہیں سٹوڈنٹس کی ایم بی بی ایس کی اگر ایم رو ریجن میں ہو سکتی ہیں تو وہاں کے منسٹر ہیلپ سے ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں اور اس طرح سے جو دو لاکھ بچے ہیں ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ حکومت کے سسٹم سے جائیں گے اور ایک اوورسیز ایمپلائی کارپوریشن بھی ہے تو میرے کال میں اس کو بھی رول پلے کرنا چاہیے اور امید ہے کہ ڈاکٹر حسین بسکولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم نے آپ سے جو بات کی ہے اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ نئی معلومات ملی ہوگی فدا آفتر تھینکی ویری مچ فدا آفتر ہوگا شکریف ہوگا got گ لوگ موسیقی